بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں عاصف فرمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ویڈیو جو آج میں بنا رہا ہوں یہ انہی پہلے دو ویڈیو میں نے بنائی ہے بکاؤ لفاف صحافت جو یلو زرد صحافت آج اجی کی کڑی ہے لیکن آج جو اچھے جن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بکاؤ نہیں ہے یہ ملک کے خلاف نہیں طریقہ کاروں کا غلط ہو سکتا ہے ان کی رائے سے آپ کو سب کو مجھ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ بات میں وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ موئب وطن ہے اور ملک کے بہتری کے لیے کہتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے بہت سارا اختلاف ہوگا مجھ سے لیکن میری مجہوری ہے کہ میں سچ اور جھوٹ میں فرق بتا ہوں کل میں نے جو ویڈیو ختم کی اس میں دو نام لینا بھول گیا تھا تو لوگوں نے مجھے مجھ سے گلا کیا کہ وہ آپ کے جاننے والے ہیں کیا بات ہیں ان کو تو میں ان کو بھی میں نے بتایا اور میں آپ کو بتاؤں میرا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے ایک روک کلاس را اور ایک سویل وڑائچ دماغ سے نکل گیا اس لیے میں نام نہیں لے سکا لیکن ان لوگوں کو اسی فیرس میں شامل رکھیں خیر آج جو میں بتانے جا رہا ہوں اس میں سے بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں میں سے اختلاف ہوگی جیسے حارون رشی صاحب حسن نصار صاحب صابر شاکر چودری غلام حسین عامر زیہ خابر گممن ارشاد عارف سمی ابراہیم عمران خان سعید خاضی بوشل لقمان اور آیازمیر ان کے علاوہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جو بچہ تو خیر کیا کہوں میں مکمل صافی ہے لیکن ابرتوا صافی ہے جذباتی ہے سچ بولتا ہے ابھی تک تھوڑا سچ جذباتی ہے صدیق جان یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کسی طور پہ بھی نہ یہ ان کی عمریں ایسی ہیں نہ یہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ان کو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کوئی ہاں طریقے کار کالت ہو سکتا ہے آپ کوئی خلاف ہو سکتا ہے ان کی رائے سے مگر میں کم چکم ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا فرق بتاؤں آپ کو اچھائی اور برائی کا تھوڑا سا وقت لگے گا آج دیکھیں فرق جاننا ضروری ہے بہت سارے فرق ہوں گے لیکن یہ ایک فرق جو میں آپ کو بتانے جانا ہوں جن لوگوں کے میں نے کل نام لیے اور جو نوازی میں نے دو شامل کیے ان لوگوں نے نواز شریف کی بیماری کا چورن بیچا اور ایسا بیچا کہ ہر شخص ہاتھ میں تذبیر لے کے بیٹا باتا ہے کہ ابھی شاید آواز آ جائے گی اور ہم کو پڑھنا پڑے گا اینلی اللہ اینلی راجوں ایسا کوئی ٹاک شو ایسا نہیں تھا کسی کا بھی ٹاک شو ایسا نہیں تھا جس میں یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ ابھی مرا ابھی مرا یہ گیا وہ گیا اور انہوں نے حکومت کو اس قدر بلیک میل کیا اس قدر بلیک میل کیا کہ حکومت وقت زجچ ہو گئی لیکن جن لوگ میں نے آج نام لیے انہوں نے چورن نہیں بیچا کیوں کہ نواز شریف کے خاندان سے واقع تھے ان کے ماضی سے واقع تھے اور یہ صحافت کرتے ہیں صحافت ہی کر رہے تھے انہوں نے نہیں بیچا بیماری کا ذکر ضرور کیا لیکن ایسے نہیں جیسے کہ وہ ابھی مرنے والا ہے ان لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر وہ مر گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے یہ فرق ہے اچھائی اور برائی میں آج آپ انہی لوگوں کو دیکھ رہی جن کا کل سکر کہا تھا آج ہٹ ٹاکسوں میں وہ اب عمران خان کو اس کی کابینا کو کہتے ہیں بھیجا تو آپ نے بگایا تو آپ نے کیسے بدبخت لوگ ہیں کتنا پیسہ کھائیں گے انہوں کتنا حرم کھائیں گے انہوں ماضی سے واقف نہیں اس کی اس کی کردار سے واقف نہیں لیکن انہوں نے اس کا چورن بیچا اور جو بکا حکومت وقت ان کے ہاتھوں بلیک مل ہوئی مجبور ہوئی اور ان کو پرمیشن دیم کا نام اسیل سے نکالا روچ چلے گئے آج وہی لوگ کہتے ہیں عمران خان نے بھیجا بھیجا سبان اللہ کابینا نے بھیجا وہی لوگ اس وقت کہتے تھے کہ کسی کی بیماری پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے میں ان سے سوال کرتا ہوں کبھی جیل گئے ہو جیل جا کے دیکھا ہے کتنے لوگ اندر بند ہیں کبھی ان کے بارے نے پروگرام کیا ہے نہیں کیا انقریب آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو یہاں کے جیلوں کی کہانی سناؤں گا سنوی سنائی بات نہیں سناؤں گا بھکتی بھکتا ہی بات سناؤں گا یہ صافی جن کا میں نے آج ذکر کیا ہے پروگرام دیکھتا بھی ہوں میری بجبوری ہے فالتو آدمی بیٹا کچھ نہیں کچھ تو کرنا ہی ہے سنتا ہوں میں اختلاف بھی کرتا ہوں میں مناسب الفاظ میں اس کو لکھتا بھی ہوں اختلاف بھی کروں لیکن کچھ جذباتی ہیں ہمارے جیزہاروں آزر نسار صاحب اپنے جذبات کا جیسے اظہار کرتے ہیں وہ الپاس ان کے جو ہوں وہ ان کے اندر سے نکلتے ہیں عدیب ہیں لکھتے ہیں بہت ساری کتابیں میں ان کی پڑھی ہیں شوقینوں میں ان کی کتابوں پڑھنے کا لیکن ان کی آواز میں بھی درد ہے شہدی غلام حسین صاحب بہت چیختی ہیں بہت ہنگام کرتے ہیں بعض اوقات سامنے والی کے سنتے بھی نہیں لیکن بات سچی اور کری کرتے ہیں ان کی بات سے بھی اختلاف ہوتا ہے اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو غلط رنگ دے دیں ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں کسی کو بھی میرے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میں تو صرف قوم کو اور مستقبل کے میماروں کو سچ اور جھوٹ کا فرق بتا رہا ہوں اچھے اور برے کا میں نہیں ہوں ایک سرٹیفیکٹ کی ضرورت 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 ہے میں آپ سے بھی یہ کہوں گا آپ سنیں ضرور اختلاف کریں ٹھیک ہے مضمت بات ہے مگر آپ اسے بار دیں لکھتے وقت الفاظوں کا چناؤ ان کو صحیح جگہ پرونہ یہ ضرور شکریہ یہ ضروری ہے زندگی میں ہمارے میڈیا میں دو لوگ ہیں دو ایک پوزیٹیف ہیں اور ایک نیگٹیف ہیں نیگٹیف والوں کا کام یہی ہے کہ تم مخالفین کے ساتھ مل کے انتشار پہلا ہو لیکن پوزیٹیف والوں سے میرے ایک گزارش ہوگی کہ اس انتشار کو آپ دبانے کی کوشش کیجئے اس کی تسیح کیجئے اس کو اپنے پروگرام میں بتائیے کہ وہ چھوٹ بولنا ہے صرف اس لیے بھٹ چھوڑیے کہ وہ آپ کا پیٹی بند بھائی ہے اب وقت گزر گیا پیٹی بند کا بچے ہیں آپ کے پوتا پوتی بھی ہیں آپ کے نواسا نواسی بھی ہیں میرا کہنے کا مقصد سے بھی ہی ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا فرق پورا پاکستان آپ نے دکھا دیا ٹی وی پہ بارش میں بھی گیا کراچی پورا دکھا دیا مگر کسی ایک چینل نے بھی کسی ایک چینل نے بھی بیری ایڈاؤنڈ نہیں دکھایا وہ بھی کراچی میں وہاں پہ بھی گھر روبے نہیں دکھایا یہ زیادتی ہے اس پہ پھر بات کریں گے جب بلڈر مافیا کا بات کریں گے مجھ سے کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے گلا بھی کیا ہے گلا بھی صحیح ان کا ریکویسٹ کی ہے کہ ہم پاکستان سے باہر جو ہیں ہم تو آپ کی زبان گفتبو سمجھ جاتے ہیں اردو میں لیے کہ ہمارے بچے نہیں سمجھ پاتے ہم ان کو بٹھا کے دکھانا چاہتے ہیں پھر ہم کو اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے تو جناب یہ دکھ کی اور شرمندی کی ہی بات ہے کہ آپ کے بچے پاکستانی ہونے زیادے اپنی مادری زبان قومی زبان سے ناشتا ہے میں ایک دو دن میں پروگرام بناوں گا کہ ہفتے میں ایک دن پورے ہفتے کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں سے نچوڑ نکال کے اس کو میں انگریزی میں کر دوں اور میں بچوں کو ان سب کو آپ کو انگریزی میں ایک پروگرام دے دوں لیکن جتنے غلط قسم کی صافی ہیں ان کے آپ ذرا ان کا اٹھ کر رکھ رکھاؤ دیکھیں ان کی چینلز میں ان کی اپروچ دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں اور جن کا نام میں نے لکھا ہے ان کو بھی آپ ذرا غور کریں دیمانداز ہوتا ہے میں حارون شریف صاحب کو عمر کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں حالانکہ میری بھی عمر ایسی ہے لیکن میں تھوڑا سا پر آپ کو گروم کرتا رہتا ہوں نئی چپ ڈالتا رہتا ہوں تو مجھے غصہ ذرا کم آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے چھر چلا نہیں ہوتا میں میں ان کا پروگرام سنتا ہوں مجھے ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہیں لیکن میں سنتا ہوں کچھ نہ کچھ اس پروگرام میں کچھ نہ کچھ اچھی بات بھی ہوتی ہے جو میرے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اچھائی بہت کم ہے اسی لیے آپ دیکھیں مختصر سے لسٹی مختصر سے لوگ تھے اور میں نے آپ کو بتا دیا میں نے آج وہ ان کی نواز شریف کی اور ان کی سابزادی کی اور دامات کی کورٹ میں حاضری کا پروگرام تھا تو میں نے مختصر چینلز کو دیکھا تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے بتایا جیسے بہت بڑا تفانہ آگیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی زیادتی آپ لوگ کر رہے ہو عدالت نہیں کر رہی عدالت اپنا کام کر رہی ہے مگر جن صحافیوں کو میں نے آج نام لیا ہے میں نے ان کو آج کہیں بھی نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی بات کہی ہو سکتا ہے شام کو اپنے پروگرام میں کریں لیکن ایسے نہیں کہی جیسے یہ لوگ سارا دن پرحال یہ فرق ہے اچھے اور برے صحافی میں صحافی وہ شخص ہوتا ہے جو ملک کو سمارنے میں حکومت کی مدد کرتا ہے لوگوں کو صحیح خبر پہنچاتا ہے صحیح تجزیہ دیتا ہے صحیح بات بتاتا ہے اور ان کا ذہن بناتا ہے کہ تمہارے ملک کے لیے کونسی چیز بہتر ہے اس کو اپنا ہو ہندوستان میں دیکھ لیجئے کوئی چینل اٹھا کے چینل نے مار مار کے ان کی ایسی کی تیسی کر دی لیکن ان کا میڈیا اپنی عوام سے جھوڑ بول رہا ہے حکومت کے حق میں وہ بھی غلط ہے عوام سے کسی جھوڑ بول رہا ہے عوام تو ووٹ دے کے لے کر آتی ہیں تو صحافی کا کام جو ہوتا ہے اس کے قلم سے زہر نہیں اگلنا چاہیے اس کے قلم سے سچ اور سچ اور صرف سچ ہمارے ہاں ابھی جو میں جس کا بچہ کا نام لیا صدیق جان بہت اچھا پروگرام کرتا ہے اس نے اپنا چینل بھی بنایا ہوا ہے اچھی انفارمیشن دیتا ہے لیکن جب مطلع جان کا مملہ آیا وہ بھی انہی صافیوں میں مر جو گیا اسے دو منٹ بعد اپنی ویڈیو دال دیکھ کے ہائے توفان آئی ہے یہ غلط ہے صدیق جان آپ کے پاس بہت لمبی اوپر پڑی ہے a lot of time you have got a lot of time to play with ایسے مت کھیلو آج رپو بنی ہوئی ہے کل رپو خراب ہو جائے گی اچھائی کو بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا کم کم نظر آتی ہے برائیاں تو بہت ساری ہیں میں یہ بد کماش صافیوں کے بارے میں کوئی سو ویڈیو کر دوں پھر بھی نہیں ختم ہوگا لیکن اچھائی کیونکہ کم نظر آتی ہے وہ خود بولتی ہے خود اپنا کام کرتی ہے اس لیے اس کے بارے میں ڈھوننا ریسرچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ نواز شریف کی دور حکومت اور زداری کے دور حکومت کی ویڈیوز دیکھیں یا اس پر سے نکالیں تو یہ جو چند نام میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو ان لوگوں سے بلکل مختلف نظر آئیں گے تنقید بھی کرتے ہوں گے یہ لوگ سب کچھ ہے لیکن مختلف نظر آئیں گے ان میں آج کے لئے ایک پتہ نہیں بلکل غیب ہے اچھا صافی تھا مبشر لقمان لگے غیب ہے مجھے نہیں معلوم وہ کسی چینل پہ آتا ہے نہیں آتا ہے خراسچ کے نام سے وہ بھی آپ کسی پروگرام میں اس کو دیکھ لیں جو سچ ہوگا بول دے گا بولتا ہے مجھے افسوس ہے میں نے بہت ڈھونڈا کہ اس فیرست میں کچھ دو چار خواتین کا نام میں ڈال دوں لیکن میری نظر میں کوئی آئے نہیں اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلے تو ضرور مرے کمنٹ میں لکھی تاکہ میں اپنی اصلاح کروں اور ان کا نام بھی شامل کرو اپنی اگلی ویڈیو میں ہمارے معاشرے میں برائی اتنی پھیل چکی ہے اس کو روکنا اس کو کم کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے اس کو پھیلانے میں صحابت کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن وقت آگیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہر چیز پیرامیٹرز چینج ہوں گے اور اپنی باؤنڈریز کا ہر چیز آجے گی بہرحال مجھے جیسے جیسے کوئی چیز یاد آتی جائے گی میں کوئی سپیشل پروگرام بھی کر دوں گا اس کے اوپر لیکن جن لوگوں میں ذکر کیا ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ محبت وطن ہیں ان کی چھوٹی موٹی خامیوں کو درگزر کیا کریں اچھے لوگ ہیں ملک کو اچھے لوگوں کی ضرورتیں اب میں آجاتا ہوں آج اپنے بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں ہم لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں یہ بچے جو ہیں کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے بریڈ اینڈ بٹر کا انظام کرنا چاہیے انسان کو آگے چل کے زندگی بہت اور مشکل ہوتی جا رہی ہے بلکل کریں آپ جتنی تغدو کر سکتے ہیں جتنی محنت مشقت کر سکتے ہیں وہ کریں مگر تھوڑا سا وقت اس میں سے تھوڑا سا وقت اس میں سے اپنے اللہ اور اپنی آخرت ہی نے ضرور نکال لیں کیونکہ ہم ایک مقام پہ جب پہنچ جاتے ہیں ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں ہم آپ دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے اور ہم ہر چیز کو فقر سے دیکھتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی جب بعد ایسا ٹائم ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں ہمارے کام کی نہیں رہتی اس وقت ہمارا اوپر کا بینک بیلنس خالی ہوتا ہے آواز تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا کلمہ شہادت تو کبھی بھی آپ کو سنائی دی سکتا ہے لیکن اس وقت ہمارا اوپر کا بینک بیلنس نیچے کا بھر لیا اوپر کا خالی ہے تو چند اچھائیاں ضرور کرو میرے بچو چھوٹی چھوٹی اچھائیاں کہ وہ کھاتا بھی بڑھتا چلا جائے تمہارے اس کھاتے سے اللہ تعالی کو کوئی تکلیف نہیں اسی کی حکم سے تمہارا یہ کھاتا بھر رہا ہے لیکن اوپر کے لیے تھوڑی سی تیاری ضرور قدم قدم پہ نیکی ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا ہوا ہے کہ جب انسان نیکی کا سوچے تو فوراں لکھ لو عمل کرے اس طرف کے لیے چلنا چون کرے تو لکھ لو اور عمل کر لے تو لکھ لو یعنی ایک ہی نیکی کے تین وہ دے دی ہے اللہ تعالی اور برائی کو جب تک کہ وہ عمل پیرا نہ ہو جائے برائی کی اوپر جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے تب تک بات لکھو اور لکھو تو کچھی روشنائی سے لکھو کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو مٹانا پڑ جائے گا یہ ہے میرے اللہ کا کمال قدم قدم پہ آپ کو سہولتیں پیار محمد دنیا جہان کی دولت آپ کو دے دی توڑا سا اس کے لیے بھی بلکہ اپنے لیے اس کے لیے کیا اب جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو ہم پینسل سے لکھتے ہیں اس کی وہ جو نوک ہوتی وہ بھی ٹوٹتی ہے شاپنر سے کہتے ہیں پھر لکھنا شروع کرتے ہیں کہ غلط ہو جائے تو اس کو مٹا لیتے ہیں لیکن جب ایک پکی عمر میں آتے ہیں تو قلم سے لکھتے ہیں جس کو مٹایا نہیں جا سکتا تو میرے بچوں دنیا میں جو کام کر رہا ہے کرو مجھے سے کوئی تروکار نہیں ہے کہ تم کیا کرتے ہیں پارٹی کرو جوئی لائف تھرل کرو دس از یور لائف تونا سر ٹائم اپنے لیے آخرت کے لیے ضرور نکالو اور تم محسوس کرو گے کہ سکون بہت ملے گا اپنی دعاوں میں پیار میں محبت میں ضرور یاد رکھیں بہت سارا پیار بہت ساری محبت پھر ملیں گے انشاءاللہ کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ